السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 105 سوال نمبر 1 آپ سوال نے ان بارہ افراد کے ہمراہ روانہ کرتے وقت حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ہدایت کی اے ان کو قرآن مجید پڑھائیں بی اسلام کی تعلیم دیں سی دین کے مسائل سے باخبر کریں دی مذکورہ بالا دینو آپ نے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کو جب ان بارہ افراد کے ست روانہ فرمایا تو اس وقت آف صلی اللہ عنہ نے حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان کو قرآن پڑھائیں اسلام کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سے باخبر کریں آفشن ڈی درست جواب سوال نمبر دو حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کو مدینے میں کیا کہا جاتا تھا اے مقری بی عالم سی کاتب ڈی قاری حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک سکھاتے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے اس لئے مدینے میں انہیں مقری کا حیات آتا تھا آفشن اے درست جواب سوال نمبر تین مدینے میں حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ کس کے مہمان ہوئے اے حضرت مغداد بن اسفد رضی اللہ عنہ بی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سی حضرت غمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مدینے میں جب حضرت مصب بن عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو وہاں وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مہمان ہوئے آفشن ڈی درست جواب بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ